اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنس اینڈ فرنڈس آج ہم پڑھیں گے ڈیٹا ارگنائزیشن اینڈ ڈیٹا انیلائیسیس ہم نے نائن کلاس کی بیالوجی سیکنڈ چپٹر سالونگ ایلاجیکل پرابلم سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں آج ہم لاسٹ ٹوپک پڑھیں گے ڈیٹا ارگنائزیشن اینڈ ڈیٹا انیلائیسیس اب بیٹا اس ٹوپک پہ اگر آپ توڑا فوکس تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا کلکٹ کیا ہے اس پہ ہم ارگنائزیشن کریں گے اس پہ ہم انیلائیسیس کریں گے اور لاسٹ میں ہمیں کچھ کیا ملے گا ہمیں ریزلٹ ملے گا ہمیں اس پروگلم کا سلوشن ملے گا اب بیٹا اس میں ایک لفظ یوس ہوا ہے انڈ ڈیٹا کے ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا بیٹا ہمارے پاس کلکشن آف انفرمیشن ہے آپ کے پاس ایک چیز کے بارے میں انفرمیشن ہے اس سارے انفرمیشن کو کیا کہتے بیٹا ڈیٹا کہتے ہیں لیٹ سپوس میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنی ہے انڈیا کی اتنی ہے سری لنکا کی اتنی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا کلکشن آف انفرمیشن ہی ہے نا تو اس کلکشن آف انفرمیشن کو ہم کیا کہتے بیٹا ڈیٹا تو ہم ڈیٹا سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے تو ڈیٹا اس بیسیکلی نتنگ بٹ دا کلکشن آف انفرمیشن یہ ہمارے پاس کسی بھی انفرمیشن کا کلکشن ہوتا ہے آپ کے پاس جس جس کیا چیز کے بارے میں بھی انفرمیشن ہو اس کو ہم جب کلکٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا بن جاتا ہے اب بیٹا ہمیں پتا ہے کہ ہم ڈیٹا کیوں کلکٹ کرتے ہیں ہم نے سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں آپ نے کہیں مردوہ پڑھا بائیلاجکل میتر میں پڑھا کہ اس میں جتنے بھی ہمارے پاس ٹپس تھے اسی ہر ایک ٹپ میں ہم کیا کر دیتے ہیں ہم ڈیٹا کلکٹ کر دیتے ہیں اس پہ انیلائیسز کر دیتے ہیں اس کو ہم ارگانیز کر دیتے ہیں ہم ایکسپیرمنٹ میں ایسا کر دیتے ہیں ہم اسی ڈیٹا سے ہائپوٹسس نکال دیتے ہیں ہم اسی ڈیٹا سے بیٹا ڈیڈکشن نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف سٹپس میں ہم ہر ایک سٹپس میں ہم ڈیٹا کلکٹ کر دیتے ہیں اس سے ہم آخر میں کیا نکال دیتے ہیں اس پروبلم کا سلیوشن نکال دیتے ہیں یعنی ہم ریزلٹ نکال دیتے ہیں بیٹا تو آج ہم پڑھیں گے یہی کہ ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی ریسرچر ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزیز پے یا جس چیز پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی ریسرچر ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کو کلکٹ کرتے ہیں اس پہ اینسر کرتے ہیں انیلائسز کرتے ہیں اس پہ پلس ارگنایز بھی کرتے ہیں تو اس بی نوآہ ریسرچر کلکٹز اینڈ اینلائسز��ppo جتنے بھی ریسرچر ہوتے ہیں وہ بیٹاR ڈیٹا کو دیٹا کو کلٹ کرتے ہیں اس پہ انیلائیسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ان ڈیفرنٹ سٹپز ان بائیلائیسکل میتود یعنی بائیلائیسکل میتود جتنے بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹپز ہے اس میں سائنٹیسٹ کیا کرتے تھے اس میں ریسرچر کیا کرتے تھے دیٹا کو کلٹ کرتے تھے اس پہ ارگنایسس اس کو اس پہ انیلائیسز کرتے تھے اس کو ارگنایسز کرتے تھے بیٹر Paulo. This data". اب یہ بےٹا یہی data ہم کیوں کلٹ کرتے ہیں اس کے بھی ہانڈ صرف ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ ہمیں لاسٹ میں ہمیں بیٹا کہ ہمیں لاسٹ میں اس کا سلوشن ملے اس پروبلم کا سلوشن ملے ہم تو بائیلوجیکل میتھڈ اس وجہ سے اپلائی کرتے تھے نا کہ ہمیں لاسٹ میں ریزلٹ مل داتا جیسے اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ وٹ اس دکاز اکملے لیا ہاو پلاس موڈم اس کین بیٹرانس میٹر فرام مول تو یہ سارے پروبلمز میں آپ کو لاسٹ میں ریزلٹ مل داتا تو ہم ڈیٹا صرف اس وجہ سے کلک کرتے تھے تاکہ لاسٹ میں ہمیں کیا ملے ریزلٹ ملے یہاں پر آپ کو ریزلٹ ملے گا لاسٹ میں انشاءاللہ پر آپ کو بتاؤں گا تو سینٹسٹ ارگانائز ڈیٹا ان دا فارم آف یہ ہمارے پاس بیٹا ڈیٹا ہمارے پاس گراف کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یا پر جس طرح آپ نے گراف دیکھا ہوگا یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے بیٹا یہاں اسی طرح گراف بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے گراف ہوتے ہیں یہاں اسی طرح گراف بھی آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا جو آپ اکثر کرکٹ کے میچز میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ گرافز ہوتے ہیں تو یہ ڈیٹا یا تو گراف کے فارم میں ہوتا ہے یا میپ یعنی نقشے کے فارم میں ہوتا ہے یا کسی چارٹ کے فارم میں ہوتا ہے یا ڈائیگرام کے فارم میں ہوتا ہے تو مختلف ڈیٹا جو ہے نا ہمارے پاس مختلف فارم میں ہوتا ہے اب بیٹا اب کلیکٹڈ ڈیٹا دین انیلائیسیس وائی ریشو اینڈ پروپورشن فوکس دے بیٹا یہاں پر کچھ ٹیکنیکل ورڈز یوس ہوئے ہیں جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے ہم نے اس پہ پر فردر انیلائیسیس کرنا ہے کس چیز کے تو ریشو اور پروپورشن کے تو پروپورشن اور ریشو کیا ہے بیٹا تو ریشو میں نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے میں آپ کے بک کے مطابق چلتا ہوں اور پروپورشن میں نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے ریشو کیا ہے بیٹا یہ ایکچولی ہمارے پاس ایک ریلیشنشپ ہے یہ ریشو اس ایکچولی ایک ریلیشنشپ with respect to relative size between the two quantities اس میں ہم two quantities کو compare کرتے ہیں in which we compare the two quantities اور وہ quanties ہمارے پاس same ہوں گے میں آپ کو ایکھżامپل لیتا ہوں کہ اگر میں pure number کو compare کرنا چاہتا ہوں تو کس سے کروں گا pure number سے کروں گا a pure number with a pure number اگر میں amount of money کو compare کرنا چاہتا ہوں تو میں کس سے کروں گا amount of money سے میں اس کو compare کروں گا اگر میں number of people کو compare کرنا چاہتا ہو تو میں کس چیز سے compare کروں گا ریلیٹ کرنا چاہتا ہو تو میں نمبر آف پیپل سے کمپیر کروں گا تو اس میں ہم ریشو میں ہم کیا کرتے ہیں بیٹا سیم کائنڈ آف کانٹیٹیز ہم یوز کرتے ہیں between the same کائنڈ آف کانٹیٹیز یعنی یہ بالکل سیم ہے پیور نمبر with پیور نمبر یہ سیم ہے آماؤنٹ آف منی سیم ہے آماؤنٹ آف منی کے نمبر آف پیپل سیم ہے to a number of پیپل اب یہاں پر پروپورشن کیا ہے بیٹا پروپورشن ہمارے پاس کیا ہے بیٹا to join to equal ratio اس میں ہم دو equal ratio کو combine کرتے ہیں یہ دیکھ سپوس میرے پاس ایک ratio ہوا c ratio d اور یہ ہمارے پاس دوسرا ratio ہوا a ratio تو اس میں ہم equal کرتے ہیں ہم join کرتے ہیں یہ ایک ratio ہوا یہ سارا بیٹا ایک ratio ہوا یہ دوسرا ratio ہوا تو اس میں ہم ایک ratio اور دو ratio yawni 2 ratio کو ہم اس میں کیا کرتے بیٹا جوئن کرتے ہیں ابریش ابریشو کو اگر آپ فوکس دے اس پہ توڑا فوکس دے تو اس میں ہمارے پاس یہ اے اور سی یہ جو ایک دوسرے سے دور ہیں اس کو ہم کیا کہتے بیٹا ایکسٹریم یعنی یہاں پر اے اور ڈی ہمارے پاس کیا ہے بیٹا ایکسٹریم ہے اور جو قریب قریب ہے یعنی بی اور سی ہے تو یہ ہمارے پاس مین ہے آپ نے میتیمیتکس میں یہ پڑا ہوگا اب بیٹا بک میں ایک question پوچھا گیا ہے question پوچھا گیا ہے کہ let's suppose ایک example دیا گیا میں آپ کو explain کرتا ہوں if a biologist want to know how many sparrow would be infected with malaria if a loss if he a loss culex mosquito to bite 50 sparrow اگر ایک biologist بیٹا کیا کرے ایک کیولکس مسکیٹو لے لے ایک کیولکس مسکیٹو لے لے اور اسی مسکیٹو کو بیٹا bite کرے 50 لوگوں کو یعنی 50 people کو اگر یہ مسکیٹو bite کرے تو اس 50 میں کتنے لوگوں کو malaria ہوگا اور اس سے پہلے بیٹا question کیا گیا کہ ہم ایک ratio given ہے کہ 10 میں سے 6 کو ہوتا ہے let's suppose 10 میں سے ہمارے پاس 6 کو ہوتا ہے تو آپ مجھے اس question کا answer دیں کہ 50 میں کتنے کو کتنے کو ہوگا جب 10 میں 6 کو ہوتا ہے تو 50 میں کتنے کو ہوگا بیٹا تو آج ہم یہی solve کریں گے last میں ہمیں result ملے گا انشاءاللہ تو یہاں پر کچھ value given ہے proportion میں یاد رکھیں بیٹا ہمیں 3 value given ہوتے ہیں یعنی یہاں پر آپ کو b b given ہے c b given ہے d b given ہے اور ایک value given نہیں ہوتا اس کو ہم نے خود find کرنا ہوتا ہوتا ہے بیٹا تو یہاں پر یہاں پر بیٹا جو آپ کے book میں given data دیا گیا ہوا ہے ہم وہ لکھ لیں گے given data given data یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو b کا value دیا گیا ہوا ہے c کا بھی دیا ہوا ہے اور ڈی کا بھی دیا ہوا ہے تو ہم نے b کا value کیا ہے بیٹا 50 ہے c کا کیا ہے بیٹا ہمارے پاس 6 ہے اور ڈی کا value دیا گیا ہوا ہے 10 ہے یہ تو given data ہے اب جو ہم سے مانگا گیا ہے required ہے وہ کیا ہے بیٹا ہم نے a کو find کرنا ہے اب اگر میں solution solution کس طرح آئے گا بیٹا solution میں یہی جو ratio دیا گیا ہے آپ کو یہ نہیں لکھ لے a ratio b is equal to c ratio d یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اب بیٹا putting values کریں putting values we get اگر اس میں آپ values کو put کرے تو a اپنی جگہ پر آئے گا ratio اپنی جگہ پر b کی value کیا ہے 50 ہے is equal to c کی value کیا ہے 6 ہے اور ratio اپنی جگہ پر ڈی کی value کیا ہے بیٹا 10 ہے اب یہ ہمارے پاس extreme ہے اور یہ دونوں ہمارے پاس mean ہے mean ہے بیٹا تو extreme کو multiply کرے یعنی a کو اس کے ساتھ multiply کرے is equal to اور اس کو آپ نے ساتھ multiply کرے یعنی 50 multiply 6 یعنی mean کو آپ نے mean کو آپ بھی آپ نے multiply کرنا ہے اور extreme کو بھی آپ نے multiply کرنا ہے تو جب میں extreme کو multiply کروں گا تو a multiply ten آئے گا is equal to اپنی جگہ پر آئے گا اور جب میں mean کو multiply کروں گا تو 50 multiply 6 آئے گا اب بیٹا 10 کو یہاں پر shift کریں تو کیا آئے گا a is equal to 50 multiply 6 10 کو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے تو اب یہاں اس فرم میں آ جائے گا بیٹا اب 10 ones are 10 اور 10 5s ہمارے پاس کیا آئے گا 50 آئے گا تو a is equal to 5 multiply 6 آئے گا تو اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 5 6 اور 30 آئے گا تو یعنی ہمیں given تھا کہ 10 میں کتنے سپیرو کو malaria ہوتا تھا 6 کو ہوتا تھا تو 50 میں کتنے کو ہوگا بیٹا تو 50 میں ہمیں کتنے کو ہوگا 30 کو ہوگا بیٹا یعنی 30 سپیروز 30 سپیروز are infected in 50's if acrylics mosquito bite 50 سپیروز تو اور اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا last topic here mathematics is an integral of scientific process یعنی جتنے بھی ہمارے پاس scientific process ہے اس میں mathematics use ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی scientists data کو collect کرتے ہیں تو اس میں ہم اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیٹا mathematics کے formula use کرتے ہیں statistic میں use ہوتے ہیں commission میں use ہوتے ہیں تو جتنے بھی science کے field ہے اس میں ہمارے پاس mathematics کے formula use ہوتے ہیں